چلے بڑھتے آنکھے بڑی خبر آپ کو بتائیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے 38,792 نئے کے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے 624 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی 41,000 لوگوں نے کورونا کو مات دیا یعنی کہ یہ لوگ ریکاور کر گئے ہیں دیش میں کورونا کے کل ایکٹیو مریضوں کی سنگیہ اگر آپ کو بتائیں تو یہ سنگیہ 4,29,946 ہے چوبیس گھنٹے میں 37,14,441 لوگوں کو ویکسین بھی لگائی گئی ہے سب سے اہم بات اس میں ویکسینیشن ہے چونکہ لگتار کوشش یہ کی جاری ہے کہ شد پرتیشت تمام راجے کے حساب سے جو ویکسینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے لہذا اتر پردیش ہو اترکھن ہو ہماشل پردیش ہو تمام جگہ اوپر ہی اس طرح کی پیال دیکھنے کو مل رہے ہیں جا پر ویکسینیشن پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے یوپی میں محول خراب کرنے کی کوشش ہے بڑے خبر آپ کو بتائیں اتر پردیش میں محول خراب کرنے کی کوشش ہے لگتار کی جا رہی ہے لیکن لگتار سرکار بھی الٹ ہے منحاز اور مشیر الدین کوکربم کے ذریعے دھباکہ کرنے والے تھے بڑے خبر آپ کو دے دیں بکرائیت سے پہلے ان کی یہ پلاننگ تھی دھباکہ کسی بھیڑ بھار والی جگہ پر ہونے والا تھا جس سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو ایٹی ایس ستروں کے حوالے سے بڑے خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر کئی اہم خلاصے لگتار ہو رہے ہیں تو کانپور سے اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں الکایدہ کے دونہ آتنگیوں سے پوچھتا اچھ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آتنگیوں کے بلاوے پر ہی عمر حلمنڈی کانپور آیا تھا یہ ستر ہمارے بتا رہے ہیں پچھلے سال تین دن تک شہر میں وہ رکا بھی تھا کانپور سمیت یوپی کے کئی شہروں میں بھی ہو گیا تھا وہاں پر بھی اس نے ریکی ہی تھی تو کانپور میں الکایدہ کے دونہ آتنگیوں سے پوچھتا اچھ میں لگتار خلاصے ہو جا رہے ہیں نئی نئی باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں آلکہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا جب سی ایم بول رہے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اتر پردیش کو دہلانے کی جو سادش تھی وہ مکمل نہیں ہو پائے گی وہ پوری نہیں ہو پائے گی اور لکھنوں سے گرفتار سندید الکایدہ تینکیوں سے پوچھتا اچھ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جانکاری کے مطابق گروہ میں شامل کرنے سے پہلے یواؤ کو پانچ پارٹ پڑھائے جاتے تھے اور ان میں پاس ہونے پر ہی انہیں الکایدہ میں بھرتی کیا جاتا تھا سب سے پہلا پارٹ ہے پرسنل چیٹ ان میں جن یواؤ کو ان کے جوابوں کے آدھار پر چنہت کیا جاتا ہے ان سے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم سور پرسنل چیٹ کی جاتی ہے اس پر ہینڈلر چنہت یواؤ کو قوم پر ہو رہے ظلموں کو لے کر بھڑکاتا ہے اور ان آروپوں کے جوابوں کے آدھار پر انہیں چنتا ہے دوسرا پارٹ ہے کہ مایکرو کمیونٹی چیٹ کے بعد جو یواؤ چنہت ہوتے ہیں انہیں ہینڈلر ان لوگوں کی جانکاری دیتا ہے اور ان سے پریچہ گروہاتا ہے جو گروہ میں پہلے سے ہی شامل ہو چکے ہوتے ہیں تیسرا پارٹ ہے کہ فیزیکل کانٹیکٹ اس میں پوری طرح سے سنتوشت ہونے کے بعد ہینڈلر کے گرگے نئے رنگ روٹوں کو ملنے کے لیے بولاتے تھے اور انہیں ٹاسک دیا کرتے تھے ٹاسک میں پاس ہونے کے بعد ہینڈلر سب ہی کوئی کھٹا کرتا ہے اور پھر ویڈیو کالسے سبھی سے روبرو ہوتا ہے آتنگ کا چوتھا پارٹ آپ کو بتائیں کہ کنڈکٹنگ آپریشن ہے اس میں میٹنگ کے بعد ہینڈلر سب ہی کو آتنگ کی گھٹناوں کو کہاں اور کس طرح سے اور کب انجام دینا ہے اس کی جانکاری دیتا تھا ہینڈلر کی اور سے کیا مدد ہوگی یوہاں کو اپنے اس طرف سے کیا انتظام کرنا ہے اسے لے کرتے گیا جاتا تھا اور پھر گھٹناوں کا انجام دیا جاتا تھا اور پانچوہ اور آخری پارٹ ہوتا تھا ہے ایک یو آئی ایس انبیلڈ یعنی کہ اس پرکریا میں جو یوہ آتنگ کی گھٹی ویڈیو میں شامل ہوتے ہیں انہیں ایک یو آئی ایس انبیلڈ کہا جاتا ہے